قَانَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي شَحْنِ عَبِي بِهِ الْقَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَلَارِكَ تَحْنِيُ صَلُّ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرا ہے آدم کا دم بنایا محمد تیری قلیبی یا خیل ہے رچایا محمد تیری قلیبی لغت میں دم کے ائی معنی نکل کر آتے ہیں جیسے روح، سانس، لمحہ، نفس، الوقت، وجود، ذات دیکھو لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی کتنے ہیں اور تصوف کے نزدیک اس کے معنوی معنی نکل کر آتے ہیں حرکت باطن کو بھی دم دیتے ہیں یعنی حرکت ذات باطن اب اس شیل کے دو نقطے ہیں دو پہلو ہیں پہلا ہے نام محمد مبار آدم علیہ السلام کا جس میں ہوا تو آئیے ہم اس پہلے پہلو کی طرف سلتے ہیں حضرت شیخ اکبر محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسم پاک حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ پر تخلیف کر سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس طرح آدم علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے اسم پاک کے پہلے بھی ان کی طرح گول اور دونوں پہلووں میں دست اقدس کا لٹکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے سے حرف ہا کی صورت اور حضرت آدم علیہ السلام کا فکم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے دوسرے حرف مین کی صورت ہے اور دونوں پہلوی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کے حرف دال کی صورت پر کامل اور تمام تھے سبحان اللہ حضرت امام محمد گزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب وقائق الاخبار شریف میں فرماتے کہ انسان کا سر میم کی طرح گول ہاں کی طرح میم سانی کی طرح اور پاؤ دال کی طرح بنائے گئے نیس فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کو داخل جہنم کرنے سے قبل ان پر سے چادرِ احسن تقویم اتار لی جائے گی اور ان کو شکلِ انسانیت سے محروم کر دیا جائے گا سبحان اللہ بہت ہی گہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی سور رحمان آیت نمبر چودہ میں فرماتا ہے مجرم اپنے چہرے سے پہچانی جائیں گا بہت لطیف نقطہ ہے تو یہ ایک پہلو ہے شیعر کا اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں یعنی روح کا آدم علیہ السلام ایک کالب میں داتا ہے اب یہاں کالب سے مراد کیا ہے لغت کے اندر کالب کے ایک معنی ہوتے ہیں سانچے کے وہ آلہ اس میں کوئی چیز ڈھالے جس کو ہم ڈائی بھی گئے اب آئیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ حجر آیت نمبر انتیس میں کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو جب میں اسے مکمل کر لے اور اپنی طرف کی خاص معزز روح پھوک دو تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا ہے اس آیت مقدسہ میں تین لفظ گوھر فکر اور پرسرار ہیں عربی کے اندر فائزہ تسویہ یعنی جس کے معنی نکل کر آتے ہیں مکمل کرنا یعنی قابل بنانا دوسرا لفظ قابل گوھر ہیں عربی کا لفظ ہے نفق یعنی پھوکنا اور تیسرا فد لفظ ہے عربی کا وہ ہے روح آئیے ہم اس کی طرف سلتے ہیں کہ فائزہ تسویہ یعنی مکمل کرنے کی مثال خیشہ سیکل کی ہے جیسے خیشہ سیکل سے پہلے اسی صورت کو قبول نہیں کرتا اگرچہ اسی صورت کو اس کے سامنے بھی رکھ دیا جائے لیکن جب اسے سیکل کیا جائے یعنی چمکدار صاف و حفاف کیا جائے صاحب سورت کی صورت اس میں صاف نظر آتی ہے جیسے وہی صاحب سورت اس شیشے کے سامنے ہوں یعنی جس کا دل شیشے کی طرف صاف و شفاف ہو چکا ہوں یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے وجودِ کالب کو ہر طرح سے تکمیل یعنی مکمل کرنا مرادا اوپر کی مثال سے بات با خوبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں اشارہ کس طرف ہے اب آئیے نفق نفق با معنی اس کھوکلے جسم میں پھونکنا نفق با معنی اچھے جسم کی کوک میں ہوا ڈالنا اور اس کی خالی جگہ کو پور کرنا اس سے آدم علیہ السلام کی حیات کی جات مراد ہے ورنہ اس وقت نہ نفق تھی نہ منفوق بلکہ وہاں تو صرف موجدِ بس آئے گئے اس میں فائل اللہ تعالیٰ اور بس آئے گئے اس میں مفہول آدم علیہ السلام روح ایک سر مجرد بلا جسم لطیف یہ ہے جو چشمِ ظاہر سے نظر نہیں ہے یہ بدن میں حلول نہیں رکھتا اسے بدن سے وہی تعلق ہے جو آشک کو معشوق سکتا ہے حضرت شیخ عزیز الدین نے فرمایا کہ روح جہت و مقام سے منزہ یعنی خالی پاک جہت یعنی سم اور مقام سے خالی ہے اس کے اندر جمعی شیعہ کے علم و اطلاع کی قوت اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب فرمائے اور نہ دوسرے جسمانیت بھی اس کے ہے لیکن ان میں مذکورہ والا اصاف نہیں ہے اپنی بقاہ و دوام کے ادبار سے روح بدن کی محتاج نہیں ہے چونکہ بدن روح کے نام اور عالم شہادت میں سے اس کے کمالات وہ کبھی کو ظاہر کرتا ہے اس معنی پر روح کو بدن کی محتاج کیسے اس عالم میں اس سے جدہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ذرے ذرے کے اندر جاری وہ ساری ہے لیکن حلول نہیں کرتا جیسے حلولیوں کا مذہب ہے بلکہ وہ جسم میں ایسے موجود ہیں جیسے وجود مطلق تک وجود مطلق یعنی آزاد بے قید تعالیٰ کو موجودات میں موجود مانتے ہیں اسے معلوم ہیں کہ روح بدن میں کس طرح سے ظاہر ہے اور کس وجہ سے بدن کا این ہے اور کس وجہ سے غیر کیونکہ روح جسم کا مجازی رکھتا ہے روح ایک لطیف جسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اجزاء سے نہیں ہے اور نہ ہی وہ اجزاء والا ہے بلکہ وہ روح سے اس کی ذات اقدس مراتا ہے اور اجزاء ممکن کے ہوتے ہیں جو اس کے حادث ہونے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ منظہ و مقدس ہے یہی روح انسانی روح آزم ہے اور یہی مظہرِ ذاتِ الٰہیہ در حقیقت ذات حق کے درمیان کوئی ہجاب و نقابی نہیں ہے اگرچہ کچھ آتا ہے تو یہ نفس کی ذاتی جہالت ہے اور یہ سب کچھ نفس کی اپنی غفلت ہے اگر نفس سے جہالت گفلت دور ہو جائے تو ذاتِ حق کا اس طرح مشاہدہ ہو سکتا ہے گویا پورچ کو سر کی آنکھوں سے پھلپ پھلہ لکھا جاتا ہے سبحان اللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی بعض کتابیں سماویہ میں نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان پہلے اپنے آپ کو پہچان پھر مجھے بھی پہچان لے گا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہچانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے نبوت سے پہچانتا ہوں سبحان اللہ بہت لطیف نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے اسے اپنے عرفان کے طریقے خود سکھاتا باوجود یہ کہ انسانی دھانچہ نہائیتی چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر اتنے بڑے اجائبات جمع فرمائے ہیں کہ عالمِ قبیر کے جملہِ اجائبات اس کا مقابلہ نہیں کرتے اسے جملہِ عالم کا خلاصہ کہا جائے تو بے جانا ہوں تو اس شیر کے خلاصے سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے کیا نقطہ سمجھ میں آیا ہے تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے اپنا خیل آدم نگری میں ہی رچایا ہے جو کچھ ہے تمام کا تمام حقیقت آدم سے ہے تمام وجودات آدم سے ہے اور جو بھی اس سے ہٹ کر ہے وہ وہم و گمان ہے اور بار 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 پھر جگل کچھ ہے پھر جگل dogs پھر جگل کچھ ہے پھر جگل نگری کچھ